آگے سبق دیکھیں بھئی گزشتہ سبق میں صاحب قدوری نے وہ الفاظ ذکر فرمائے تھے جن سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور بتلایا کہ نکاح تزویج ہبا تملیک اور صدقہ ان سب لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ ان میں سے نکاح اور تزویج یہ نکاح کے اندر سریح ہیں نکاح وہ بھی نکاح کرنے یا نکاح کروانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور تزویج کا معنی بھی شادی کروانا یا اسی سے تزوج ہے شادی کرنا یعنی نکاح کرنا اور نکاح کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان لفظوں کا اور کوئی معنی نہیں تو یہ لفظ سریح ہے نکاح کے اندر ان کا معنی ہی کیا ہے نکاح کرنا یا نکاح کروانا تو ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا اس میں کسی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں یہ آگے تفصیل آگے آئے گی بھئی طلاق کے مسئلے میں بھی کہ سریح لفظ جو ہے وہاں مثلا جو لفظ طلاق کے لیے سریح ہے جیسے لفظ طلاق طلاق کا معنی ہی طلاق ہے اس کا اور کوئی معنی نہیں تو جب کوئی خواند اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو اس میں نیت نہیں دیکھی جائے گی بس طلاق ہو گئی کیونکہ اس لفظ کا اور کوئی معنی ہی نہیں ہے تو یہ سریح ہے طلاق کے اندر بھئی یہ لفظ طلاق اسی طرح یہ جو نکاح اور تزویج ہیں یہ نکاح کے باب میں سریح ہیں ان کا معنی ہی نکاح کرنا اور نکاح کروانا ہے لہذا یہاں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا جب ان لفظوں کو ذکر کیا جائے گا تو ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی البتہ ہیبہ تملیک اور صدقہ یہ جو ہیں یہ کنایا ہے نکاح سے کنایا میں نے بتلایا تھا کہ بات کو ذرا گھوما کر ذکر کرنا صاف لفظوں میں بات نہ کرنا بلکہ ایسے لفظوں سے بات ذکر کرنا جس میں اور معنی بھی ہو بھئی تو اب دیکھو ہیبہ کا ویسے معنی تو ہے تحفہ دینا اسی طرح تملیک کا معنی ہے مالک بنانا اور اسی طرح صدقے کا معنی ہے اللہ کی رضا کیلئے کسی کو کوئی چیز دینا اس کو اس چیز کا مالک بنانا تو ان کا معنی ہے نکاح نہیں لیکن نکاح کے اندر بھی ان کو استعمال کیا جائے تو ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی تو یہ نکاح کے اندر یہ الفاظ کنایا ہیں کیا ہیں کنایا اور کنایا کے اندر اور چونکہ اور بھی معنی کا احتمال ہوتا ہے لہذا وہاں کوئی دلیل چاہیے جس سے پتا چلے کہ ان سے نکاح کیا جا رہا ہے اور وہ دلیل کیا ہے کہ نیت ہونی چاہیے تو کنایا کے اندر ہمیشہ نیت کی ضرورت پڑے گی دلیل چاہیے ہوگی جس سے پتا چلے کہ یہ معنی مراد ہے بھئی تو یہاں پر بھی کوئی شخص ہبا صدقہ یا تملیق کے الفاظ کو نکاح کے لئے استعمال کرتا ہے اور نکاح کی نیت کرتا ہے تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی تو یہ کنایا ہیں اور کنایا کے لئے کیا چاہیے دلیل اور دلیل کیا ہوگی اس کی نیت اگر نیت نہیں ہے پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا اور پھر بعض اوقات نیت کے ساتھ ساتھ لفظوں میں بھی دلیل آ جاتی ہے مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے کسی عورت کا نکاح کرواتا ہے تو جو عورت کا وکیل ہے وہ یہ الفاظ مثلا بولتا ہے کہ میں نے فلان عورت آپ کو ہبا کر دی اور ایک لاکھ روپے بطور مہر کے تو یہ جو ایک لاکھ روپے بطور مہر کے یہ جو ساتھ ذکر کیا اس سے پتا چل گیا کہ یہاں ہبا بول کر ہبا کا ارادہ نہیں ہے بلکہ نکاح کا ارادہ ہے تو دیکھو یہ دلیل بھی آ گئی دلیل کیا ہے اصل تو نیت ہے اور کبھی کبھی لفظوں میں یا کوئی اور ساتھ کوئی اور قرینہ وغیرہ بھی مل جائے گا وہ دلیل بن جائے گی تو حاصل کلام کیا کہ سریح لفظ کے اندر نیت کی ضرورت نہیں اور کنائے کے اندر نیت کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد پھر امام شافعی رحمہ اللہ کی بات آئی تھی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح اور تزویج یہ تو سریح لفظ ہیں ان سے تو نکاح مناقد ہو جائے گا لیکن باقی جو لفظ ہیں ہی بات تملیک اور صدقہ وغیرہ ان کے ذریعے نکاح مناقد نہیں ہوگا بھئی اور پھر میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات سمجھنے کے لئے یاد رکھیں حقیقت اور مجاز کو ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا مجازی معنی حقیقی معنی وہ ہے جس کے لئے کسی لفظ کو وضع کیا جائے مقرر کیا جائے اور اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں اس لفظ کو استعمال کر لیا جائے تو وہ اس کا مجازی معنی کہلاتا ہے جیسے لفظ شیر لفظ شیر اردو زبان میں ایک جنگلی دریندے کے لئے وضع ہے تو جنگلی دریندہ شیر کا حقیقی معنی ہوا اور یہی لفظ بہادر آدمی کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو بہادر آدمی اس کا مجازی معنی ہوا بھئی اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جب بھی لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن فورا پہلے حقیقی معنی کی طرف جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو مجازی معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی قرینہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے قرینہ پھر قرینہ کسے کہتے ہیں یہ لفظ تو ہر جگہ آتا ہے کتابوں میں تو آپ کو اس کا معنی آنا چاہیے قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے مثلا آپ نے شیر کا لفظ بولا ہے اور آپ ارادہ کس کا کر رہے ہیں بہادر آدمی کا تو اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے کیونکہ یہ تو آپ کے دل کی بات ہے کہ آپ نے شیر سے کیا مراد لیا ہے بہادر آدمی یہ تو آپ کے دل کی بات ہے سننے والے کو تو آپ کے دل کا پتا نہیں چلے گا تو اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے اس قرینے سے اس کو پتا چل جائے گا کہ یہاں کہنے والے کی مراد حقیقی معنی کی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی کی ہے اور یہ قرینہ لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کو قرینہ لفظیہ کہتے ہیں اور لفظ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ قرینہ غیر لفظیہ ہے تو قرینہ یہی دو قسم پر ہوتا ہے یا وہ قرینہ لفظیہ ہوتا ہے یا قرینہ غیر لفظیہ کہتے ہیں اور پھر ان کے نام مختلف ہیں کبھی اسی جو غیر لفظیہ ہے اس کو کہہ دیں گے قرینہ معنویہ کبھی کہہ دیں گے کہ وہ قرینہ حالیہ ہے یا اس طرح اور بھی جو بھی موقع کے مطابق کوئی نام ذکر کر دیا جائے گا لیکن آپ مختصر لفظوں میں یاد رکھیں کہ قرینہ دو ہی قسم پر ہے یا وہ لفظیہ ہوگا یا غیر لفظیہ ہوگا بھئی قرینہ لفظیہ ہوگا یعنی لفظوں سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کو یہاں فوراں پتا چل گیا کہ شیر سے حقیقی معنی یعنی جنگلی درندہ مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی بہادر آدمی مراد ہے اور قرینہ کیا ہے یہ جو ہنسنے کا فیل ذکر ہوا کیونکہ یہ ہنسنے کا فیل ہے یہ انسان کی صفت ہے اور حیوانات کی صفت نہیں ہے اس سے پتا چل گیا کہ یہاں شیر کا مجازی معنی یعنی بہادر آدمی ہے اسی طرح یا دوسری مثال لے لیں کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو یہاں بھی قرینہ لفظیہ ہے یہ جو تیر چلانا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ شیر کا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے اور کبھی جو ہے کوئی اور قرینہ وہاں ہوگا حالت ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی تو اس کو قرینہ غیر لفظیہ کہیں گے مثلا آپ کا ساتھی مسجد میں آیا اور آپ نے کہا شیر آ گیا تو اب یہاں پر یہ جو مسجد میں اس وقت تو کوئی جنگلی درندہ داخل نہیں ہوا ایک انسان داخل ہوا ہے معلوم ہوا آپ کا ارادہ شیر سے بہادر آدمی کا ہے اس حالت نے بتلا دیا کس نے یہ جو حالت ہے کہ مسجد کے اندر جنگلی درندہ نہیں آیا بلکہ کون آیا ہے ایک انسان آیا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں آپ نے شیر کے لفظے جنگلی درندہ کا ارادہ نہیں کیا بلکہ مجازی معنی کا ارادہ کیا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ لفظ کو جب اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے ایک شیر دیکھا یہ لفظ شیر کیا ہے حقیقت ہے کل میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا یہ شیر کیا ہے مجاز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے اسم فیل اور حرف لفظ کی قسمیں ہیں یہ لفظ کی قسموں میں جو زید ہے یہ کیا ہے اسم اس کا نام ہی اسم ہے یہ فلان اسم علی قسم ہے اسی طرح زاربہ یہ کیا ہے یہ فیل ہے یہ کونسی قسم ہے فیل اس کو فیل کہتے ہیں اس کا نام فیل ہے اور من اور الہ یہ کیا ہیں حرف ہیں اسی طرح یہ جو کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا اس لفظ شیر کا نام کیا ہے حقیقت یہ کیوں حقیقت کیوں ہوا ہے کیونکہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے حقیقی معنی میں اور کل میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا یہاں یہ جو لفظ شیر آیا اس کو کیا کہیں گے مجاز کہیں گے تو جب آپ کو کوئی بتا دے یہ لفظ حقیقت ہے کسی جملے میں کسی کلام میں کوئی لفظ آئے اور وہ آپ کو کیا کہے یہ حقیقت ہے آپ سمجھ گئے کہ اس کا یہاں کونسا معنی کرنا ہے حقیقی معنی اور اگر کوئی بتلا دے کہ یہ جملے کے اندر یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ مجاز ہے آپ سمجھ گئے کہ اس کا حقیقی معنی یہاں مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے اور میں نے بتلایا تھا یہ حقیقت اور مجاز استعمال کے اعتبار سے کس میں ہیں جب تک ایک لفظ کو کوئی استعمال نہیں کرے گا کلام میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز مثلاً میں آپ کے سامنے کہوں کہ بتائیے بھئی لفظ شیر یہ کیا ہے حقیقت ہے یا مجاز کونسا لفظ شیر تو آپ کہیں گے اس کو استعمال تو کریں کسی جملے میں پھر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے تو استعمال سے پہلے کوئی لفظ نہ حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے بھئی اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ربط ہوگا تعلق ہوگا بغیر ربط کہ آپ ایک لفظ کو کسی معنی میں استعمال نہیں کر سکتے میں بکری کا لفظ بولوں اور ارادہ ہاتھی کا کروں بھئی بکری اور ہاتھی میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے لہذا بکری کا لفظ بول کر میں ہاتھی کا ارادہ نہیں کر سکتا تو حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ہوگا بھئی اور یہ ربط اور تعلق جو ہے کئی قسم پر ہو سکتا ہے یہ ربط اور تعلق اگر تشبیح والا ہو تو پھر اس مجاز کو استعارہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعارہ مثلا مسجد میں ایک شخص آیا اور میں نے کہا اب شیر آ گیا تو اب میں نے شیر کے کونسا معنی کا ارادہ کیا مجازی معنی کا اور حقیقی معنی کیا ہے جنگلی درندہ اور میں نے کس کا ارادہ کیا بہادر آدمی کا ان دونوں میں تعلق اور ربط چاہیے یہاں کونسا تعلق ہے تشبیح والا ہے معلوم ہوا میں اس آدمی کو جو مسجد میں آیا ہے اس کو میں تشبیح دے رہا ہوں اس جنگلی درندے کے ساتھ یعنی جیسے جنگلی درندہ بہادر ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے بہادر تو یہاں جو دونوں میں تعلق ہے حقیقی معنی اور مجازی معنی میں وہ تشبیح والا ہے اور جب یہ تعلق تشبیح والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ اس کو استعارہ اور اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو دونوں معانی کے اندر تو اس کو مجازی مرسل کہتے ہیں ایک لفظ ہے اس کا حقیقی معنی لیکن آپ نے حقیقی معنی کے بجائے اور معنی میں استعمال کر لیا تو یہ جو مجازی معنی ہے اس کا حقیقی معنی کے ساتھ کونسا تعلق ہو تشبیح کے علاوہ کوئی تعلق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجازِ مرسل کہتے ہیں اور مجازِ مرسل کے اندر کتنے قسم کے تعلق ہو سکتے ہیں علمانے کوئی بیس پچیس علاقے ذکر فرمائے ہیں بیس پچیس قسم کے ربط ذکر فرمائے ہیں مثلا ایک ربط کیا ہے کہ جز بول کر کل کا ارادہ کر لیا جائے دوسرا مثلا تعلق کیا ہے کل بول کر جز کا ارادہ کر لیا جائے یعنی پہلے کے برعکس پہلے میں کیا تھا جز بول کر کل کا ارادہ اور پھر اس کا برعکس کر لو کل بول کر جز کا ارادہ دیکھو یہ دو تعلق ہو گئے تیسرا تعلق مثلا زرف بول کر مظروف کا ارادہ کر لیتے ہیں چوتھا تعلق مثل مظروف بول کر ظرف کا ارادہ کر لیتے ہیں یا اسی طرح آپ جو ہے وہ سبب بول کر مسبب کا ارادہ کر لیتے ہیں یا مسبب بول کر سبب کا ارادہ کر لیتے ہیں تو یہ مختلف علاقے ہیں مجاز مرسل کے بھئی جیسے قرآن میں اس کی مثال ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یجعلونا اصابعہم فی آدانہم وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اب اصابع جمع ہے اسبع کے اور انگلی کو کہتے ہیں لیکن کان میں تو انگلی نہیں ڈالی جاتی کان میں تو انگلی کا ایک حصہ ایک پورا داخل کیا جاتا ہے تو اور ذکر تو انگلیوں کا ہے تو معلوم ہوا یہاں انگلی بول کر اس کا جز یعنی پورا مراد ہے تو یہ مجاز مرسل ہے کیا ہے مجاز مرسل ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ آپ بھی اپنے کلام میں اس طرح استعمال کرتے ہیں اس کو مثلا آپ ایک ساتھی کے پاس گئے آپ کو ساتھی نے شربت پلایا اور پھر اب وہ آپ سے کہتا ہے اور پی جئے آپ کہتے ہیں کہ میں نے دو گلاس پی لئے ہیں اور نہیں پیوں گا بھئی آپ نے دو گلاس پیئے ہیں گلاس تو بھئی سٹیل یا شیشے کا ہوگا تو آپ نے سٹیل یا شیشے کا گلاس نہیں پیا بلکہ اس کے اندر جو شربت تھا وہ شربت پیا ہے تو یہاں گلاس بول کر یعنی ظرف بول کر کیا مراد ہے مظروف جو اس کے اندر شربت تھا وہ مراد ہے یا اسی طرح آپ کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے یا نہر بہ رہی ہے بھئی دریا دریا تو اس جگہ کا نام ہے نہر تو اس جگہ کا نام ہے اور اس کے اندر پانی بہتا ہے تو بہتا تو پانی ہے لیکن آپ نے کس کو ذکر کر دیا اس جگہ کو یعنی ظرف کو تو یہاں پر بھی ظرف بول کر کیا مراد ہے مظروف کی یعنی نہر کے اندر پانی بہ رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد میں نے آپ کو کنائے کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ علم بلاغت کے اندر کنائے اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے ملزوم بول کر لازم مثلاً زید کا قد لمبا ہے اور آپ کسی کو بتلانا چاہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صاف لفظوں میں کہیں زید لمبے قد والا ہے یا یوں کہیں زید کا قد لمبا ہے اور ایک اسی بات کو آپ ذرا گھوما کر کہیں کہ زید کی قمیس لمبی ہے یا یوں کہیں زید لمبی قمیس والا ہے اور ارادہ کس کا کہ زید لمبے قد والا ہے تو دیکھو ذکر تو آپ نے لمبی قمیس کو کیا لیکن ارادہ لمبے قد کا ہے تو یہ لفظ تو آپ نے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا تو دیکھا کنائے کے اندر بھی لفظ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے اور مجاز کے اندر بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے میں نے بتلایا تھا کہ فرق یہ کہ کنائے کے اندر آپ وہیں پر حقیقی معنی کا بھی اگر ارادہ کریں تو کلام غلط نہیں ہوتا مثلا آپ نے کیا کہا زید لمبی قمیس والا ہے اور ارادہ کس کا کیا کہ اس کا قد لمبا ہے لیکن اگر آپ حقیقی معنی کا ہی ارادہ کر لیں یہاں پر کہ لمبی قمیس سے لمبی قمیس ہی مراد ہے قدنی مراد تو بھی کلام آپ کا صحیح ہے کہ زید لمبی قمیس والا ہے لیکن مجاز کے اندر آپ حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے ورنہ وہاں کلام غلط ہو جائے گا مثلا آپ نے کہا میں نے کل ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا اور یہاں شیر سے کیا مراد ہے بہادر آدمی لیکن اگر آپ حقیقی معنی کا یہاں ارادہ کر لیں تو پھر آپ کا کلام غلط ہو گیا کیونکہ جنگلی دریندہ وہ تو نہیں ہنس سکتا ہنسنا تو صرف کس کی صفت ہے انسان کی تو فرق سمجھ میں آیا مجاز کے اندر بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے کنائے میں بھی لفظ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے اور کنائے کے اندر وہیں پر اگر حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو بھی کلام صحیح رہتا ہے اور مجاز کے اندر اگر مانے حقیقی کا ارادہ کیا جائے تو پھر کلام صحیح نہیں رہتا پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ کہ کنائے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے سریح کے مقابلے میں اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ کنائے کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ جاتی ہے آپ نے کہا زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کس معنی کا کیا کہ اس کا قد لمبا ہے تو آپ نے ذکر تو قمیس کو کیا تو ملزوم بولا اور ارادہ کس کا کیا لازم کا کیا کیونکہ قمیس کے لمبا ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے قمیس اسی کے لمبی ہوگی جس کا قد لمبا ہوگا بھئی تو آپ نے ذکر کیا ملزوم کا اور ارادہ کس کا کیا لازم کا تو یہ صرف دعوے ہی نہیں ہے بلکہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی سریح کے اندر صرف دعویٰ ہوتا ہے جبکہ کنائے کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ جاتی ہے کیا آ جاتی ہے اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں زید کا قد لمبا ہے تو یہ تو سریح لفظ صاف لفظوں میں آپ نے ایک بات کی تو اس میں دعویٰ تو ہو گیا لیکن دلیل نہ آئی جبکہ کنائے میں دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آ جاتی ہے کہ زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کیا کہ اس کا قد لمبا ہے تو دعویٰ یہ ہو گیا کہ زید کا قد لمبا ہے اور ساتھ دلیل بھی آ گئی کیا دلیل ہے کہ اس کی قمیس لمبی ہے یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قد لمبا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک صرف دعویٰ ہو اور ایک دعویٰ معد دلیل ہو دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ذکر ہو کونسی صورت علیہ ہے کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل کو بھی ذکر کیا جائے اس لئے میں نے بتایا ابلغ کس معنی میں ہے افضل کے معنی میں ہے تو کنایہ سرخ کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے کیونکہ اس میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ جاتی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو امام شافعی رحمہ اللہ کی بات چل رہی تھی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح اور تزویج کے لفظ سے تو نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ یہ نکاح کے باب میں سریح ہیں ان کا معنی ہی نکاح کرنے اور نکاح کروانے کے ہے لیکن باقی یہ جو لفظ ہیں ہبا، تملیک اور صدقہ ان کے اندر دوسرے کو ایک چیز کا مالک بنایا جاتا ہے تو یہ سارے تملیک پر دلالت کرتے ہیں کس پر؟ ہاں وہ ذابطہ بھی رہ گیا ذابطہ میں نے بتلایا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس لفظ کے ذکر کرنے سے نکاح منعقد ہوگا اور کس لفظ کے ذکر کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا تو میں نے بتلایا تھا کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس لفظ کے ذریعے بھی تین فائدے حاصل ہوں گے اس کے ذریعے نکاح منعقد ہو جائے گا اور وہ تین فائدے کیا ہیں؟ تملیک العینی فی الحال تملیک العینی فی الحال یعنی تملیک کا فائدہ ہو کہ اس میں دوسرے کو مالک بنایا جائے اور تملیک بھی عین کی ہو میں نے بتایا تھا ایک ہے عین ایک ہے منافع عین ذات کو کہتے ہیں تو تملیک کس کی ہو؟ ذات کی تملیک ہو اس میں منافع کی تملیک نہ ہو بئی میں نے بتلایا تھا کبھی کبھی دوسرے کو عین کا مالک بنایا جاتا ہے کبھی دوسرے کو منافع کا مالک بنایا جاتا ہے جیسے آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے گئے آپ پیسے ادا کرتے ہیں اور وہ چیز لے آتے ہیں اب آپ اس چیز کی ذات ہی کے مالک بن گئے عین ہی کے آپ مالک بن گئے اور کبھی کبھر آپ چیز کی عین کے مالک نہیں بنتے بلکہ اس کے صرف منافع کے مالک بنتے ہیں جیسے آپ قرائے پر بازار سے کوئی چیز لے آئے تو اب آپ صرف اس کے منافع کے مالک ہوئے ہیں آپ اس کو استعمال کریں گے اور پھر مقرارہ وقت پر واپس دے دیں گے تو دیکھا اس چیز کی آپ مالک نہیں بنیں صرف اس کے استعمال اور اس کے منافع کے مالک بنے تھے تو تملیک کبھی عین کی ہوتی ہے اور کبھی تملیک منافع کی ہوتی ہے اگر عین کی تملیک ہو تو پھر یہ کبھی بلعوض ہوگی اور کبھی بلا عوض اسی طرح منافع کی تملیک جو ہے منافع کا کسی کو مالک بنانا وہ بھی کبھی بلعوض ہوگا اور کبھی بلا عوض ہوگا تو اگر تملیک العین ہو کسی چیز کی ذات کا مالک بنایا جائے بالعوض عوض کے ساتھ تو اس کو بیع کہتے ہیں بیع کے اندر بھی کیا ہوتا ہے آپ ایک چیز کے مالک بنتے ہیں لیکن عوض آپ اس کا ادا کرتے ہیں تو تملیک العینی بالعوض اس کو کیا کہتے ہیں بیع آپ لفظوں میں بیع ذکر کریں یا نہ کریں یہ ہے بیع ہی مثلا آپ مثلا تحفہ ذکر کر دیتے ہیں آپ اپنے ساتھی کے پاس گئے اور اس کو کہا یہ کتاب میں آپ کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے اپنا یہ قلم مجھے دے دیں اب وہ قلم مثلا فرض کریں وہ صرف دس روپے کا ہے اور کتاب پانچ سو روپے کی ہے تو یہ اس کی قیمت تو نہیں ہے لیکن بہرحال آپ بدل اور عوض لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے تو اعتبار معانی کا ہوتا ہے یہاں پر دونوں طرف سے عوض آ رہا ہے اور دونوں طرف سے عوض جب آئے یعنی مال ہو دونوں طرف سے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیع تو یہ بیع ہو رہی ہے لفظ آپ نے بے شک تحفے کا ذکر کیا کہ میں کتاب آپ کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے بیع ہے بھئی تو تملیک العین بلعوض ہو تو یہ کیا ہے بیع اور اگر تملیک العین بلا عوض ہو تو اس کو ہبا اور تحفہ کہتے ہیں بھئی اور اگر تملیک المنافع ہو منافع کا مالک بنایا جائے اس میں عوض بھی لیا جائے تو یہ اجارہ ہے کرائے پر کوئی چیز دینا کہ آپ مثلا گاڑی کرائے پر لاتے ہیں تو آپ صرف گاڑی کے منافع اور اس کے فائدوں کے مالک ہوئے ہیں آپ اس پر سفر وغیرہ کر سکتے ہیں آپ گاڑی کے مالک نہیں ہوئے تو تملیک المنافع بلعوض ہو اس کو کیا کہتے ہیں اجارہ کرائے پر کوئی چیز دینا اور اگر تملیک المنافع بلا عوض ہو تو اس کو عاریت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عاریت کہتے ہیں جیسے گھروں کے اندر مہمان آئے تو ہم سائیوں سے برطن استعمال کیلئے لے لیے جاتے ہیں تو دیکھو یہاں ان برطنوں کو استعمال کے بعد واپس کیا جاتا ہے تو آپ برطنوں کے منافع کے مالک ہوئے ہیں ان برطنوں کی عین کے مالک نہیں اور بلا عوض ہوئے ہیں تو یہ عاریت ہے تو تملیک العین بلعوض ہو یہ بیع تملیک العین بلا عوض ہو یہ یہ ہی با ہے اور تملیک المنافع بلعوض ہو تو یہ اجارہ ہے اجارہ ہے اور اگر تملیک المنافع بلا عوض ہو تو یہ عاریت ہے بھئی تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جو لفظ بھی تین فائدے دے گا اس میں عقد نکاح کی نیت کی جائے تو نکاح مناقض ہو جائے گا اور وہ تین فائدے کیا ہیں تملیک العین فی الحال کہ تملیک بھی ہو مالک بنانا بھی ہو اور مالک بھی منافع کا نہ بنایا جائے بلکہ عین کا اس چیز کی ذات کا مالک بنایا جائے اور نیز مالک بھی مستقبل وغیرہ میں نہ ہو بعد میں نہ ہو بلکہ فی الحال اسی زمانے میں ہو تو جو لفظ بھی ان تینوں چیزوں کا فائدہ دے گا تملیک بھی ہو اور تملیک بھی عین کی ہو اور فی الحال ہو اس میں نکاح کی نیت کی جائے گی تو نکاح مناقض ہو جائے گا اب آپ غور کر لیں ہبا توفہ دینا جب آپ کسی کو توفہ دیتے ہیں تو دیکھو آپ اس کو مالک بنا رہے ہیں اور کس چیز کا مالک بنا رہے ہیں صرف منافع کا یا اس چیز کا ہی مالک بنا رہے ہیں اس چیز کا ہی یعنی عین کا ہی مالک بنا رہے ہیں اور کس وقت اسی وقت مالک بنے گا یا پھر آگے کسی زمانے میں جا کر مالک بنے گا وہ اسی وقت کیا ہے مالک بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا ہبا ایسا لفظ ہے جو تملیک العین فی الحال کا فائدہ دیتا ہے لہذا اس کے ذریعے نکاح مناقض ہو جائے گا اگر نکاح کی نیت کریں گے آپ اور اسی طرح تملیک کا لفظ ہے تملیک کا معنی مالک بنانا آپ کسی کو کہتے ہیں لو بھئی میں نے اس چیز کا آپ کو مالک بنا دیئے ہبا کا لفظ نہیں بولتے بلکہ کیا لفظ بولتے ہیں مالک بنانا اس میں بھی دیکھو تملیک العین ہوگا اور فی الحال اسی وقت مالک بنتا ہے لہذا اس تملیک کے لفظ کو بھی اگر آپ نکاح کے اندر استعمال کریں تو نکاح مناقض ہو جائے گا اسی طرح صدقہ صدقہ جو ہے اس میں کسی کو مالک بنائے جاتا ہے چیز کا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کسی کو کوئی چیز دی جائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں صدقہ تو صدقے کے اندر بھی دیکھو جب آپ کسی فقیر یا محتاج کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ نے اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا تو تملیک بھی ہے مالک بنانا بھی ہے اور تملیک بھی کس کی ہے عین کی ہے اس چیز کا ہی آپ نے اس کو مالک بنا دیا اور اسی وقت وہ مالک بن گیا تو معلوم ہوا صدقہ بھی تملیک العین فی الحال کا فائدہ دیتا ہے لہذا اس کے ذریعے بھی اگر نکاح کی نیت کی جائے تو عرط نکاح مناقض ہو جائے گا اسی طرح بیع بھی ہے آگے چل کر بیع بھی بتلائیں گے بیع بھی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تملیک العین کا فی الحال آپ گئے آپ نے دکاندار کو پیسے دیئے اور اس سے کوئی چیز لی آپ اس چیز کے مالک بن گئے تو تملیک کس چیز کی ہوئی عین کی ہوئی اور اسی وقت ہو گئی تو بیع کا لفظ بھی تملیک العین تملیک العین فی الحال کا فائدہ دیتا ہے لہذا بیع کا لفظ بولا جائے اور نکاح کا ارادہ کیا جائے تو اس سے بھی عقد نکاح مناقض ہو جائے گا اسی طرح ایک لفظ ہے عباحت اور احلال مباح کرنا اور حلال کرنا دونوں کا ایک ہی معنی ہے مباح کرنا یعنی جائز کر دینا اجازت دے دینا حلال کر دینا آپ دعوت پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے کھانا حلال کر دیا جاتا ہے مباح کر دیا جاتا ہے کہ آپ جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کھانے کا مالک نہیں بنایا گیا کھانے کا مالک نہیں بنایا گیا لہذا اسی لیے اگر کوئی وہ کھانا لے جانا چاہے تو کوئی بھی اس کو اچھا محسوس نہیں کرے گا کہ بھئی اس شخص نے آپ کے لیے کھانا مباح کیا ہے حلال کیا ہے آپ کو کھانے کا مالک نہیں بنایا تو معلوم ہوا اباحت اور احلال اس میں تملیک ہے ہی نہیں سرے سے تملیک ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا ان سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا کیونکہ نکاح صرف ان لفظوں سے منعقد ہوتا ہے جو تملیک العین فی الحال کا فائدہ دیں اور ان میں تو تملیک ہی نہیں ہے سرے سے اسی طرح وسیعت کے لفظ کے ساتھ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے کہ وکیل آ کر کہتا ہے کہ میں فلان جو عورت ہے اس کی آپ کے لیے وسیعت کرتا ہوں دس لاکھ روپے بطور مہر کے نہیں بھئی وسیعت کے اندر مالک تو بنایا جاتا ہے اور مالک بھی عین کا بنایا جاتا ہے لیکن فی الحال یا موت کے بعد موت کے بعد مالک بنایا جاتا ہے ایک شخص کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری یہ گاڑی زید کو دے دینا تو دیکھو اس نے مالک بنایا اور عین یعنی گاڑی کی ذات کا مالک بنایا لیکن اسی وقت یا موت کے بعد موت کے بعد تو اس لئے لہذا وسیعت کے لفظ سے بھی عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا تو امام شافی رحملہ کی بات چل رہی تھی امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ عقد نکاح جو ہے نکاح اور تزویج کے لفظ سے ہی منعقد ہوگا اور کسی لفظ سے نہیں ان سے کیوں منعقد ہوگا کیونکہ ان کا معنی ہی نکاح کرنا اور کروانا ہے اور ان کا کوئی معنی ہی نہیں تو یہ سریح ہے نکاح کے بعد میں لہذا ان سے تو نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن یہ جو باقی الفاظ ہیں یہ نکاح اور تزویج سے نہ تو حقیقت ہیں اور نہ اس سے مجاز ہیں نہ تو اور نہ مجاز یعنی خیبہ تملیق اور صدقہ نہ تو ان کا حقیقی معنی نکاح ہے اور نہ ان کا مجازی معنی نکاح ہے لہذا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ لفظ کے تو دو ہی معنی ہوتے ہیں یا وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے یا مجازی معنی میں اور حبہ تملیک اور صدقہ کیا ان کا حقیقی معنی نکاح ہے ان کا تو حقیقی معنی نکاح نہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ ان کا معنی نکاح نہیں معلوم ہوا یہ تزویج اور نکاح کے اندر یہ تینوں لفظ حقیقت نہیں ہیں اگر استعمال کریں بھی آپ تو یہ حقیقت نہیں بن سکتے کیونکہ ان کا حقیقی معنی ہے ہی نہیں کس کا حبہ تملیک اور صدقہ ان کا حقیقی معنی نہ نکاح ہے اور نہ تزویج تو یہ نکاح کے اندر حقیقت بھی نہیں اور نکاح کے اندر یہ مجاز بھی نہیں ہے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان ربط ضروری ہے مناسبت ضروری ہے اور یہاں حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی مناسبت نہیں حقیقی اور مجازی معنی میں بھئی لفظ کے استعمال کے دو ہی طریقے ہیں یا حقیقی معنی میں استعمال ہوگا یا مجازی معنی میں یہ حبہ تملیک اور صدقہ یہ نکاح اور تزویج کیلئے حقیقت بھی نہیں ہے یعنی ان کا حقیقی معنی بھی یہ نہیں ہے اور ان کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج کے نہیں کیا جا سکتا ان کو مجازن بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا نکاح اور تزویج کے لئے کیوں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کیا ہونی چاہیے مناسبت بغیر مناسبت کے میں نے بتایا بکری کا لفظ ہے آپ اس کو ہاتھی کے لئے استعمال نہیں کر سکتے تو حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت ہوتی ہے اور یہاں حبہ تملیک اور صدقہ ان کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے حقیقی معنی کی نکاح اور تزویج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے اب آگے آج کا سبق شروع ہوگا جہاں امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر ہوگی وہ بتلائیں گے کہ کیسے ان کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں ہو سکتا کون سے تین لفظ ہبہ تملیک اور صدقہ ان کا حقیقی معنی تو نکاح نہیں ہے یہ تو سب کو پتا ہے ان کا حقیقی معنی نکاح اور تزویج نہیں اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج آپ نہیں کر سکتے تو جب نہ ان کا حقیقی معنی نکاح اور تزویج ہے نہ ان کا مجازی معنی نکاح اور تزویج ہے تو پھر ان سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے لفظ کی استعمال کے تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا اس کو حقیقی معنی میں استعمال کرتے ہیں یا مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں ان کا حقیقی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں اور مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح مناقض نہیں ہوگا آپ بے شک یہ لفظ استعمال کر لیں اور آپ بے شک نیت کر لیں نکاح کی امام شافر حمالہ فرماتے ہیں نکاح منعقد نہیں ہوگا عیندالحناف نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن امام شافر حمالہ فرماتے ہیں نکاح منعقد نہیں ہوگا اب آگے ان کی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں امام شافر حمالہ کی دلیل کیا ہے کہ ان کا مجازی معنی نکاح اور تزویج کیوں نہیں ہو سکتا ان کا مجازی مانا ہے نکاح اور تزویج کیوں نہیں ہو سکتا اب دیکھئے آگے سبق بھئی کہتے ہیں لئن التزویج للتلفیقی والنکاح للزمی ولا زمہ ولا ازدیواج بین المالکی والمملوکی اصلہ بھئی اب امام شاخر حمالہ کی دلیل آگئی توجہ سے سنیں بھئی یہ ذرا مشکل جگہ ہے بھئی دلیل کس چیز کی بیان ہوگی کہ حبہ صدقہ اور تملیق ان تین لفظوں کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں ہو سکتا ان کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں ہو سکتا اس لئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے لیکن یہاں ان کے حقیقی معنی کی نکاح اور تزویج کے ساتھ کوئی مناسبت موجود نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ تزویج جو ہے وہ تلفیق کے لئے ہوتی ہے یاد رکھو لفق یلفق تلفیق کا معنی ہے دو کپڑوں کو ملا کر سی دینا یعنی اس کی دو تہیں بنا دینا اس کی دو تہیں بنا دینا یعنی کپڑا دہرہ ہو گیا دہرہ ہو گیا تو دیکھو اس میں کپڑے کی مضبوطی بڑھ گئی ایک تہ ہوتی تو اس میں اتنی مضبوطی نہیں تو لیکن جب دو تہ والا ہو گیا کپڑا تو اب وہ مضبوط ہو گیا اب اس کو پھارنا آسان کام نہیں تو اس کو تلفیق کہتے ہیں دو کپڑوں کو ملا کر سی دینا اس کی دو تہیں بنا دینا بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے تلفیق بھئی لفق یلفقو تلفیقا دو کپڑوں کو ملا کر سینا اس کو دہرہ کر لینا اسی طرح مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے لفق یلفقو اس کا بھی یہی معنی ہے دو کپڑوں کو ملا کر سینا اس کو دہرہ کر لینا اور اس میں دیکھو جب دو کپڑوں کو آپ نے ملا کر سیا تو اس میں دونوں کپڑوں کے اندر مضبوطی آگئی کیونکہ ہر کپڑے کو دوسرے کپڑے سے سہارہ مل گیا صرف ایک کپڑا ہوتا تو اس میں وہ مضبوطی نہیں لیکن ساتھ جب دوسرا کپڑا آگیا تو دونوں ایک دوسرے کو مضبوط بنانے والے بن گئے پہلی تہہ دوسری تہہ کی وجہ سے مضبوط ہو گئی اور دوسری تہہ پہلی تہہ کی وجہ سے مضبوط ہو گئی تو دیکھو اس میں دونوں کے اندر مضبوطی آگئی یہ تو میں نے لغوی معنی بیان کیا تلفیق کا لیکن یہاں تلفیق سے مراد نکاح کی مسلحتیں ہیں دیکھو نکاح کے اندر نکاح کے اندر جو مسلحتیں اور فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ صرف مرد کو یا صرف عورت کو حاصل نہیں ہوتے بلکہ دونوں کو حاصل ہوتے ہیں دونوں کو اس کی وجہ سے اولاد بھی حاصل ہوگی دونوں کی شہوت کا علاج بھی ہوگا دونوں کا گھر بھی بس جائے گا اور دونوں کو اتمنان اور سکون والی زندگی مل جائے گی بھئی تو دیکھو تزویج کس لیے ہوتی ہے تلفیق کے لیے یعنی نکاح کی مسلحتوں کے لیے کیا معنی نکاح کی مسلحتیں ہیں یعنی دونوں کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہ تزویج جو ہے وہ تلفیق کے لیے ہوتی ہے یعنی نکاح کی مسلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور صرف ایک شخص کو فائدے حاصل نہیں ہوتے بلکہ دونوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں جن دونوں کا بھی نکاح کروایا گیا ہے یا جن دونوں نے بھی نکاح کیا ہے وہ مسلحتیں اور فائدے دونوں کو حاصل ہوں گے آگے کہتے ہیں یہ نکاح کا عطف تزویج پر ہو رہا ہے اور تزویج جو ہے انہ کا اسم ہے منصوب ہے تو کیسے پڑھیں گے اور نکاح زم کے لیے آتا ہے ملانے کے لیے زم ان کا کیا معنی ملانا اور جوڑنا بھئی دیکھئے میں نے آپ کو شروع میں چند بحثیں لکھوائیں تھیں اور میں نے بتلایا تھا کہ نکاح کا معنی عربی زبان کے اندر وطی کے بھی ہیں اور عقد کے بھی ہیں پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں نکاح کے بھئی نکاح شریعت میں تو نکاح کہتے ہیں وہ عقد ہے جو قصدا مل کے متعاقہ فائدہ دے لیکن یہ تو شریعت میں ہے فقہ میں ہے عربی زبان میں نکاح کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا عربی زبان میں اس کا معنی وطی کے بھی ہیں وطی کرنا سحبت کرنا اور اس کا معنی عقد کے بھی ہیں اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں یعنی اس کو دونوں معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے یعنی یہ لفظ مشترک ہے یہ لفظ مشترک ہے تو یہ مشترک ہے لفظی اس کو قرار دیتے ہیں اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں وطی اس کا حقیقی معنی ہے اور عقد اس کا مجازی معنی ہے اور بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ نہیں عقد اس کا حقیقی معنی ہے عربی زبان میں اور وطی اس کا مجازی معنی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس کا حقیقی معنی نہ وطی ہے نہ عقد ہے اس کا حقیقی معنی ہے ایک چیز کو ملانا دوسری چیز کے ساتھ تو نکاح کا حقیقی معنی کیا ہوا یہ یوں کو مختصرا ملانا ہے نکاح کا معنی کیا ہے ملانا اور جوڑنا ہے اور یہ معنی صادق آتا ہے وطی پر بھی اور عقد پر بھی عقد کے اندر بھی ایک مرد اور ایک عورت کو ملا دیا گیا اب وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں پہلے ایک دوسرے کے لیے حرام تھے اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے تو یہاں پر بھی دیکھو ملانا ہے ایک مرد اور عورت کو کیا کر دیا گیا ملا دیا گیا اسی طرح وطی کے اندر بھی ملانے والا معنی ہے کہ ایک شرمگاہ کو ملا دیا گیا دوسری شرمگاہ سے تو دیکھو دونوں میں ملانے کا معنی ہے تو یہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کا حقیقی معنی کیا ہے ضم ہے ملانا ہے اور یہ معنی صادق آتا ہے وطی پر بھی اور عقد پر بھی تو یہ مشترک معنی بھی ہے مشترک لفظی نہیں مشترک لفظی کس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوں اور مشترک معنی بھی کسے کہتے ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے کئی چیزوں پر صادق آئے معنی کے اعتبار سے جیسے نکاح کا کیا معنی بیان کیا عقد بھی نہیں وطی بھی نہیں ہے یہ بعض علماء کا جو قول ہے اس کی تقریر میں کر رہا ہوں نکاح کا معنی عقد بھی نہیں اور وطی بھی نہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں نکاح کا کیا معنی ہے اور یہ ملانا عقد میں بھی پائے جاتا ہے اور یہ ملانا وطی میں بھی پائے جاتا ہے تو یہ نکاح کا لفظ عقد اور وطی پر صادق تو آتا ہے لیکن خود اس کا معنی عقد یا وطی نہیں ہے یہ ان پر صادق آتا ہے تو یہاں پر بھی امام شافر حمولہ کی دلیل چڑھ رہی ہے امام شافر حمولہ کیا فرماتے ہیں کہ تزویج کس لیے ہوتی ہے تلفیق کے لیے نکاح کی مسلحتوں کے لیے اور وہ مسلحتیں صرف مرد کے حاصل ہوتی ہیں یا عورت کو بھی حاصل ہوتی ہیں دونوں کو حاصل ہوتی ہیں اسی طرح ون نکاح لزمی اور نکاح جو ہے ملانے کے لیے ہے جوڑنے کے لیے ہے تو نکاح بھی کیا کرتا ہے مرد کو عورت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور صرف ایک کا فائدہ ہوتا ہے یا دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے نکاح کا دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے حاصل کلام یہ ہوا کہ تزویج تلفیق کے لیے ہے یعنی مسلحتیں ہیں اور دونوں کی مسلحتیں ہیں اور نکاح جوڑنے کے لیے ہے اور جوڑنے کے اندر بھی کیا ہے دونوں کی مسلحتیں اور فائدے ہیں لیکن آگے دیکھئے لِأَنَّ التَّزْوِيجَ لِلْتَلْفِيقِ وَالنِّكَاحَ لِلْظَمِّ وَلَا زَمَّ وَلَا ازْدِوَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ اَصْلَا وَلَا زَمَّ وَلَا ازْدِوَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ اَصْلَا زم کا کیا معنی ملانا اس دیواج کا معنی یاد رکھو اس دیواج اسی تزویج سے ہے اس کا مادہ بھی زا و جیم ہے اور اس دیواج کا معنی ہے جوڑا ہونا دو ہونا اس دیواج کا کیا معنی کوئی چیز دو ہو یا جوڑا ہو تو یہ جوڑا ہونا اور دو ہونا یہ کیا ہے اس دیواج اسی طرح دو چیزوں کے درمیان مناسبت ہو اس کو بھی اس دیواج کہتے ہیں دو چیزیں ایک دوسرے کے ہمشکل ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں اس دیواج تو یہاں اس کو معنی مناسبت کے کر لیں کیا کر لیں مناسبت کے تو کہتے ہیں وَلَا زَمَّ وَلَا ازْدِوَاجَ اور نہ کوئی جوڑ ہے اور نہ کوئی مناسبت ہے بین المالکی والمملوکی مالک اور مملوک کے درمیان اصلاً اے قطعن مالک اور مملوک میں قطعن کوئی مناسبت نہیں توجہ ہے یہ مشکل مقام ہے اچھی طرح سمجھ لیں اس کو بھئی دیکھو بھئی بات چل رہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں ہیبا تملیق اور صدقہ یہ سب تملیق کا فائدہ دیتے ہیں اے احناف آپ نے ان سے نکاح کو جائز قرار دیا کیونکہ یہ سب کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں تملیق کا فائدہ دیتے ہیں لیکن تملیق جو ہے تملیق کا نہ تو معنی حقیقی نکاح اور تزویج ہے اور نہ اس کا معنی مجازی نکاح اور تزویج ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے اور یہاں تملیق اور نکاح اور تزویج کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے کیوں نہیں مناسبت کہتے ہیں دیکھو تملیق کا مطلب ہے مالک بنانا جب آپ نے ایک شخص کو ایک چیز کا مالک بنا دیا تو وہ شخص ہوا مالک اور وہ چیز کیا ہوئی مملوک اور مالک اور مملوک میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی کوئی جھوڑ نہیں ہوتا آپ نے ایک غلام کسی شخص کو دیا یا ایک باندی کسی شخص کو دی وہ اس کا کیا بن گیا مالک بن گیا وہ مالک بنا اور وہ غلام اور باندی کیا ہیں اس کے وہ مملوک ہیں اور مجھے بتائیے مالک جب کوئی غلام یا باندی خریدتا ہے تو اس میں مالک اپنا نفع دیکھتا ہے یا غلام کا بھی نفع دیکھتا ہے مالک اپنا نفع دیکھتا ہے غلام یا باندی کا نفع نہیں دیکھتا تو دیکھو تملیق کے اندر دونوں کا فائدہ نہیں ہوتا مالک بنانا جو ہے اس میں مالک اور مملوک دونوں کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صرف کس کا فائدہ دیکھا جاتا ہے مالک کا فائدہ دیکھا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی مالک اور مملوک میں کوئی مناسبت نہیں ہے مالک جو ہے وہ صاحبیں تصرف ہوتا ہے وہ جس قسم کا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے وہ اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتا ہے وہ بیع و شیرہ وغیرہ کاروبار جو کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن غلام یا باندی وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح بھی نہیں کر سکتے وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی تجارت وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تو مالک کیا ہے صاحب تصرف اور غلام یا باندی تو صاحب تصرف نہیں ہے تو دیکھو تملیق کے اندر مالک اور مملوک دونوں کا فائدہ ہے یا صرف مالک کا فائدہ ہے صرف مالک کا فائدہ ہے تو نکاح اور تزویج اس میں تو مسلحتیں ہیں ملانا ہے دونوں کے فائدے اور تملیق کے اندر صرف مالک کا فائدہ ہے مملوک کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر سنو نکاح اور تزویج میں دونوں کے فائدے اور مسلحتیں اور تملیق کے اندر صرف مالک کا فائدہ یعنی دونوں کے مسلحتیں نہیں ہیں تو یہ تو دونوں کے اندر منافاق ہے بھئی نکاح اور تزویج میں دونوں کے فائدے اور تملیق کے اندر ایک کا فائدہ دونوں کے فائدے نہیں تو لہذا دونوں میں مناسبت ہی کوئی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نکاح اور تزویج جو ہے اس کی تملیق کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے کیونکہ تملیق میں دونوں کے فائدے اور مسلحتیں نہیں ہوتی ہیں جبکہ نکاح اور تزویج میں دونوں کے فائدے اور دونوں کی مسلحتیں ہوتی ہیں تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے یونکہ دونوں متنافیین ہیں دیکھ دوسرے کے منافی ہیں ایک دوسرے کے کیونکہ دو چیزوں میں سے ایک ہوگی یا دونوں کا فائدہ ہوگا یا ایک کا فائدہ ہوگا دیکھو ایک ہے دونوں کا فائدہ ہونا اور ایک ہے صرف ایک کا فائدہ ہونا یہ تو ایک دوسرے کے منافی ہیں ان دو صورتوں میں سے ایک ہی ہوگی یا تو دونوں کا فائدہ ہوگا یا ایک کا فائدہ ہوگا ان دونوں میں منافیات ہے جہاں دونوں کا فائدہ ہو وہ اور چیز ہے جہاں صرف ایک کا فائدہ ہو وہ اور چیز ہے دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے جہاں دونوں کا فائدہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف ایک کا فائدہ ہوا اور جہاں صرف ایک کا فائدہ ہے وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے دونوں کا فائدہ ہوا تو ایک وقت میں دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے دونوں نہیں ہو سکتے یا تو دونوں کا فائدہ ہوگا یا صرف ایک کا فائدہ ہوگا بات سمجھ میں آگئے نکاح اور تزویج میں دونوں کا فائدہ اور تملیک میں صرف ایک کا فائدہ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے منافع ہیں یہ تو ایک دوسرے کے زید ہو گئے جیسے صبح اور شام یا صبح کا وقت ہوگا یا شام ایک ہی وقت صبح بھی ہو جائے اور شام بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے سردی اور گرمی سردی اور ہے گرمی اور ہے ایک ہی وقت گرمی بھی ہو اور سردی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح یا دونوں کا فائدہ ہوگا یا صرف ایک کا فائدہ ہوگا دونوں کا فائدہ ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ صرف ایک کا فائدہ ہے اور صرف ایک کا فائدہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے دونوں کا فائدہ ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جیسے صوبہ اور شام اکٹھی نہیں ہو سکتے سردی اور گرمی اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ تملیک اور تزویج اور نکاح اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ ایک گسرے کے منافی ہیں ایک گسرے کے مخالف ہیں دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہوائی جائے گی یا دونوں کا فائدہ ہوگا یا دونوں کا فائدہ نہیں ہوگا بھئی تو جہاں دونوں کا فائدہ ہے وہ الگ چیز جہاں صرف ایک کا فائدہ ہے وہ الگ چیز ہے یہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی ان میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی تو لہذا معلوم ہوا تملیق کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں کر سکتے کیونکہ مجازی معنی کی حقیقی معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور یہاں تو کوئی مناسبت نہیں دونوں میں منافعات ہے آپ صبح کا لفظ بولیں شام کا ارادہ کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ صبح اور شام میں منافعات ہے بھئی یہ دونوں ہی کٹھے ہو ہی نہیں سکتے یہ الگ الگ چیزیں ہیں آپ سردی بول کر گرمی کا ارادہ کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ دونوں میں منافعات ہیں یہ کٹھے ہی نہیں ہو سکتے ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے یعنی کسی قسم کے ان میں مناسبت موجود نہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح نکاح اور تزویج کے اندر دونوں کی مسلحتیں ہیں اور تملیق کے اندر صرف ایک کی مسلحت اور فائدہ ہے تو یہ دونوں اکٹھے ہوئی نہیں سکتے ان میں کسی قسم کی مناسبت موجود نہیں بات سمجھ میں آگئی دونوں کیا ہیں متنافیین ہیں ایک دوسرے کے منافی ہیں دونوں کی مسلحتیں یہ اور چیز ہے اور صرف ایک کی مسلحت یہ اور چیز ہے تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں اور مجاز کے لئے کیا ضروری ہے معنی حقیقی کے ساتھ مناسبت ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب پھر دیکھئے عبارت بھائی کہتے ہیں لئے انت تزویج لتلفیقی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ تزویج جو ہے وہ تلفیق کے لئے آتی ہے یعنی نکاح کے مسلحتوں کے لئے تزویج ہوتی ہے یعنی جس میں دونوں کے لئے فائدہ اور مسلحت ہوتی ہے والنکاح لزمی اور نکاح جو ہے وہ جوڑنے اور ملانے کے لئے آتا ہے اور اس جوڑنے اور ملانے میں بھی کیا ہوتا ہے دونوں کی مسلحتیں ہوتی ہیں لیکن لیکن تملیق کے اندر ادھر دیکھئے تملیق کے اندر ایک مالک بنتا ہے اور ایک مملوک بنتا ہے اور وہاں کوئی جوڑ بھی نہیں ہوتا وَلَسْدِوَاجَا اور کوئی مناسبت بھی نہیں ہوتی بین المالک والمملوک مالک اور مملوک کے درمیان اصلاً عیقتاً یعنی سرے سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی تو ایک کے اندر مناسبت ہے نکاح اور تزویج میں دونوں کی مسلحتیں ہیں دونوں میں مناسبت آگئی نیا بی بی میں مناسبت آگئی دونوں کی مسلحتیں ہیں اور تملیق کے اندر صرف مالک کی مسلحت تو ہے غلام کی مسلحت نہیں تو دونوں میں کیا ہے یہ تملیق اور نکاح و تزویج میں منافعات ہے ان میں کیا ہے منافعات اور احد المتنافعین کو دوسرے کیلئے مجازن استعمال نہیں کیا جا سکتا صبح کو بول کر شام کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا گرمی کو بول کر سردی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں میں منافعات ہیں بھئی ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے دونوں نہیں ہو سکتی یا تو دونوں کا فائدہ ہوگا یا صرف ایک کا فائدہ ہوگا ایک چیز ہو سکتی ہے آپ بولنا کیا چاہتے ہیں تملیق تملیق سے کیا پتا چلا ایک کا فائدہ ہے ارادہ کس کا کر رہے ہیں نکاح اور تزویج کا اور اس میں کیا ہوتا ہے دو کا فائدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لفظ وہ بول رہے ہیں جس سے ایک کے فائدے کا پتا چل رہے ہیں اور ارادہ کس کا کر رہے ہیں اس میں دونوں کا فائدہ ہے لہذا جو دونوں دوسرے کے منافع ہیں تو آپ تملیق کا لفظ بول کر یا ہیبہ یا صدقہ کا لفظ بول کر نکاح اور تزویج کا ارادہ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَلَا زَمَّ وَلَا زْدِوَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ اَصْلَا اور کوئی جوڑ اور کوئی مناسبت نہیں ہے مالک اور مملوک کے درمیان اصلاً اے قطع یعنی قطعی طور پر اب آگے ہماری دلیل آئے گی وَلَا نَا أَنَّ تَمْلِيقَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَعْتِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ ہم کہتے ہیں کہ نہیں دونوں میں مناسبت موجود ہے امام شافی رحملہ کیا فرماتے ہیں کہ تملیق کے اندر اور تزویج اور نکاح کے اندر ان کے معنی میں کوئی مناسبت موجود نہیں ہم کہتے ہیں نہیں ان کے اندر مناسبت موجود ہے تملیق کا معنی ہے مالک بنانا اور جب کسی کو کسی چیز کا مالک بنایا جائے گا مثلا کسی کو باندی کا مالک بنایا تو اس کو مل کے رقبی حاصل ہوئی کیا حاصل ہوئی مل کے رقبی حاصل ہوئی رقبہ سے مراد ذات ہے بھئی ذات ہے جو کسی کو باندی کا مالک بنایا تو وہ صرف رقبہ یعنی باندی کی گردن کا مالک نہیں ہوا بلکہ پوری باندی کا مالک بن گیا لیکن عربی زبان میں بعض آزا کے ساتھ پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہے رقبہ بول کر پوری ذات اس کی مراد ہوتی ہے اسی طرح رأس بول کر پورا انسان مراد ہوتا ہے یا اسی طرح چہرہ بول کر پورا انسان مراد ہوتا ہے رأس القوم قوم کا سردار دیکھا قوم کے سردار کے لیے رأس کا لفظ استعمال کر لیا اور مراد اس کی پوری ذات ہے یا اسی طرح قوم کے سردار کے لیے وجہن کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں وجہ القوم تو جیسے چہرہ جو ہے انسان کی پہچان کا باعث ہوتا ہے اسی طرح قوم کا جو سردار ہے وہ بھی کسی قوم کی پہچان کا باعث ہوتا ہے تو عربی زبان میں رقبہ رأسن اور وجہن کے ساتھ پوری ذات تعبیر کی جاتی ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب اب کوئی شخص جو ہے باندی کا مالک بنتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوئی باندی کا مالک بن گیا یعنی اسے مل کے رقبی حاصل ہوئی پوری باندی کی ذات کا وہ مالک بن گیا اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص باندی کا مالک ہو اس کے لیے اس باندی سے صحبت جائز ہوتی ہے اس کے لیے اس باندی سے صحبت جائز ہوتی ہے الا یہ کہ کوئی معنع موجود ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا باندی کا مالک بھی ہوگا لیکن صحبت جائز نہیں ہوگی مثلا اس باندی کا کسی سے نکاح کروایا گیا ہے پہلے سے یا اب آقا نے نکاح کروا دیا تو اب آقا کے لیے صحبت جائز نہیں یا مثلا وہ باندی دو یا زیادہ افراد کے درمیان مشترک ہے ایک اکیلہ آدمی اس کا مالک نہیں ہے دو یا تین نے مل کر خریدا ہے خدمت کے لیے تو کسی ایک کے لیے بھی اس سے صحبت جائز نہیں تو معنیہ کوئی نہ ہو ویسے کوئی شخص جب باندی کا مالک بنتا ہے تو اس کے لیے باندی سے صحبت جائز ہوتی ہے تو دیکھو باندی کے اندر اولاں جب اس کو خریدا اولاں کیا حاصل ہوئی ملک رقبی اور ملک رقبی کی وجہ سے ہی پھر کیا حاصل ہوئی ملک متعہ بھی حاصل ہو گئی متعہ کا معنی ہے فائدہ لیکن یہاں ہر فائدہ نہیں مراد بلکہ صحبت کا فائدہ مراد ہے ورنہ تو فائدہ اور ہر چیز میں ہوگا مثلا آپ گاڑی خریدتے ہیں گاڑی بھی آپ اپنے فائدے کے لیے خریدتے ہیں کہ آپ اس میں سفر کرتے ہیں یا اور بھی کوئی چیز خریدتے ہیں آپ اپنے فائدے کے لیے خریدتے ہیں تو فائدہ یا متعہ تو ہر چیز میں ہوگا لیکن یہاں ہر فائدہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص متعہ ایک مخصوص فائدہ یعنی صحبت کی بات چل رہی ہے جب کوئی شخص کسی باندی کا مالک بنتا ہے کوئی مانع نہ ہو تو اس کے لیے باندی سے صحبت جائز ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا تملیق کی وجہ سے ملک رقبی آتی ہے اور ملک رقبی کی وجہ سے پھر کیا آتا ہے تملیق سبب ہوا ملک متعہ کا تملیق کہاں تک پہنچا دیتا ہے ملک متعہ تک پہنچا دیتا ہے اور نکاح کے اندر بھی کیا حاصل ہوتی ہے ملک متعہ ہی تو حاصل ہوتی ہے جب ایک مرد کا ایک عورت سے نکاح کروا دیا جائے تو اس مرد کے لیے اس عورت سے صحبت جائز ہو جاتی ہے وہ میاں بیوی بن گئے وہ ایک دوسرے کے لیے خلال ہو گئے تو دیکھو نکاح سے بھی کیا حاصل ہوا ملکِ متعہ اور تملیق نے بھی بلاخر کہاں تک پہنچا دیا ملکِ متعہ تک تو تملیق سبب ہے ملکِ رقبی کا اور ملکِ رقبی سبب ہے ملکِ متعہ کا تو گویا تملیق کہاں تک پہنچا دیتی ہے ملکِ متعہ تک تو تملیق سبب ہوا ملکِ متعہ کا تملیق ملکِ متعہ کا سبب ہوا بھئی اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے بھئی کلام عرب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ذکر کس کو کرتے ہیں سبب کو اور ارادہ کس کا کرتے ہیں مسبب کا کرتے ہیں جیسے عرب کہتے ہیں عزومت ید فلان عزومت ضواء کے ساتھ ہے بھئی توع ضواء عزومت کیا معنی بڑا ہونا عزومت بڑا ہوا ید فلان فلان کا ہاتھ بھئی ید کسے کہتے ہیں ہاتھ کو اور عزومت دیکھو معنس کا فیل لائے معنس کا فیل لائے اور ید کیا ہے فاعل وجہ یہ کہ یہ جو انسانی اعزا دو دو ہیں یہ عربی میں معنس استعمال ہوتے ہیں جیسے آنکھیں دو ہیں بھئی اور ہاتھ دو ہیں پاؤں دو ہیں گھڑنے دو ہیں کوہنیاں دو ہیں تو یہ جو دو دو اعزا ہیں انسان کے یہ عربی میں معنس استعمال ہوتے ہیں تو یہاں ید فائل بن رہا تھا تو اس کے لئے مذکر کا فیل نہیں لائے بلکہ معنس کا فیل لائے عزومت ید فلان فلان کا ہاتھ بڑا ہے اور مراد اسے سخاوت ہوتی ہے جب کوئی شخص بڑا سخی ہو تو عربی میں کہتے ہیں عزومت ید زید زید کا ہاتھ بڑا ہے یعنی زید بڑا سخی ہے معنی کیا ہوتا ہے زید بڑا سخی ہے تو یہاں دیکھو ید بولا اور ید بول کر کس کا ارادہ کیا سخاوت کا بھئی ید بول کر سخاوت کا کیسے ارادہ کیا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ ید وہ سبب ہے سخاوت کا ہاتھ کیا ہے سخاوت کا سبب ہے ہاتھ کے ذریعے لوگوں کو ہاتیہ دیتا ہے چیزیں دیتا ہے سخاوت کرتا ہے تو ہاتھ ہوا سبب ہاتھ کیا ہوا سبب ہوا کس چیز کا سخاوت کا تو عزومت ید فلان کیا ترجمہ فلاں بڑا سخی ہے میں نے تو لغوی معنی کیا نا فلاں کا ہاتھ بڑا ہے یہ لغوی معنی نہیں یہاں مراد ہوتا بلکہ کیا معنی ہے فلاں بڑا سخی ہے تو ذکر کیا ہاتھ کو اور ارادہ کس کا کیا سخاوت کا اور ہاتھ کیا ہے سخاوت کا سبب ہے تو ہاتھ ہوا سبب اور سخاوت ہوئی مسبب تو سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا گیا ہے تو عربی زبان میں یہ شائع ہے اور رائج ہے کہ سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جاتا ہے اسی طرح کبھی مسبب بول کر سبب کا بھی ارادہ کرتے ہیں جیسے عربی میں کہتے ہیں امترہ السماع نباتن امترہ کا معنی ہے برسانا امترہ السماع آسمان نے برسایا نباتن سبزے کو امترہ السماع نباتن آسمان نے سبزہ برسایا آسمان سبزہ برساتا ہے یا بارش برساتا ہے بارش برساتا ہے تو یہاں نبات بول کر بارش مراد ہے اور بارش کو نبات سے کیوں تعبیر کیا کیونکہ بارش سبب ہے اور اس بارش کی وجہ سے سبزہ پیدا ہوگا تو بارش ہوئے سبب اور سبزہ کیا ہوا مسبب اور ذکر کس کو کیا مسبب کو سبزے کو ذکر کیا نباتن اور ارادہ کس کا کیا سبب یعنی بارش کا تو ام ترہ السماع نباتن یہاں دیکھو مسبب بول کر سبب کا ارادہ کیا گیا یعنی یہاں مسببیت والا تعلق ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کونسا تعلق ہے مسببیت والا مسبب ہونے والا جبکہ عظومت ید فلان فلان بڑا سخی ہے یہاں ید بول کر سخاوت کا ارادہ کیا گیا اور اس ید میں اور سخاوت میں کونسا تعلق ہے سببیت والا دیکھو سبب بول کر مسبب کا ارادہ کریں تو ہم کہیں گے سببیت والا تعلق ہے کونسا یہ سبب ہے اور اگر مسبب کو ذکر کیا اور ارادہ سبب کا کیا جائے تو ہم کیا کہیں گے کونسا علاقہ ہے جو ذکر ہے وہ بولو مسببیت والا تعلق ہے پھر سنو عظومت ید فلان فلان بڑا سخی ہے ذکر ہاتھ کو کیا اور ہاتھ کیا ہے سبب اور ارادہ کس کا کیا مسبب تو جو ذکر کیا ہے اسی کو بول دو کہ یہاں سببیت والا تعلق ہے سبب کو ذکر کیا نا تو سببیت والا تعلق ہے اور یہاں کس کو ذکر کیا مسبب کو تو ہم کہیں گے مسببیت والا تعلق ہے بات سمجھ میں آگئے تو بات یہ چل رہی تھی امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ تملیق بول کر نکاح اور تزویج کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں میں منافعات ہے دونوں کے معانی میں کوئی مناسبت موجود نہیں ہے نکاح اور تزویج میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اور تملیق میں صرف ایک کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں ان میں مناسبت موجود ہے تملیق جو ہے اس کی وجہ سے کیا آئے گی ملکے رقبی اور ملکے رقبی سے پھر کیا آئے گی ملکے متعہ آئے گی تو تملیق نے کہا تک پہنچا دیا ملکے متعہ تک تو تملیق سبب ہوئی اور ملکے متعہ کیا ہوا مسبب ہوا اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ کرنا جائز ہے کلامِ عرب میں اس طرح کیا جاتا ہے تو ذکر کس کو کیا تملیق اور ارادہ کس کا کیا ملکے متعہ ملکے متعہ کس میں ہوتا ہے نکاح میں کس میں نکاح تو دیکھا معلوم ہوا تملیق بول کر نکاح کا ارادہ صحیح ہے تملیق بول کر نکاح کا ارادہ کیونکہ نکاح میں بھی مل کے متعہ حاصل ہوتا ہے اور تملیق نے بھی کہاں تک پہنچایا مل کے متعہ تک تو تملیق بول کر مل کے متعہ یعنی نکاح اور تزویج کا ارادہ کرنا صحیح ہے کیونکہ ان میں سببیت والا علاقہ ہے معلوم ہوا کہ ہیبا، تملیق، صدقہ، بیع وغیرہ ان کے ذریعے نکاح کا ارادہ کرنا صحیح ہے تو نکاح اور تزویج ان کا مجازی معنی ہو سکتا ہے سبب بول کر کس کا ارادہ کیا جائے؟ مسبب کا ارادہ کیا جائے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ مجازی معنی کیلئے ہمیشہ کوئی نے کوئی قرینہ چاہیے ایک تو نیت چاہیے اور ساتھ قرینہ بھی چاہیے سننے والے کو بھی پتا چلے ورنہ تو وہ لفظ سنتے ہی ذہن فوراں کس طرف جاتا ہے؟ حقیقی معنی کی طرف ذہن جاتا ہے مجازی معنی کی طرف نہیں جاتا مجازی معنی کیلئے کوئی قرینہ چاہیے اور قرینہ میں نے آپ کو بتلایا وہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظیہ بھی ہو سکتا ہے تو کبھی تو اس مقام پر قرینہ لفظیہ موجود ہوگا مثلا وہ مہر کو ساتھ ذکر کر دیتا ہے میں نے فلان عورت آپ کو بیچ دی ایک لاکھ روپے مہر کے عوض تو اس نے مہر کو ذکر کر دیا بھئی بیع و شراء کے اندر تو مہر نہیں آیا کرتا مہر تو کس میں آتا ہے؟ نکاح میں معلوم ہوا بیع بول کر کس کا ارادہ ہے؟ نکاح کا یا اس نے صدقے اور ہیبا کا لفظ بولا ہے یا تملیق کا لفظ بولا ہے اور ساتھ مہر کو ذکر کر دیا بھئی مہر تو ان چیزوں میں نہیں آتا معلوم ہوا یہ ہیبا صدقہ وغیرہ بول کر کس کا ارادہ ہے؟ نکاح کا ارادہ ہے کس سے پتا چلا؟ مہر سے پتا چلا یعنی مہر کے لفظ سے پتا چلا تو یہ قرینہ لفظیہ ہوا کیا ہوا؟ قرینہ لفظیہ ہوا لیکن بعض وقت نکاح میں مہر کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا تو پھر مہر مثل آ جاتا ہے آگے تفصیل آ جائے گی بھئی مہر کے بارے میں تو بہرحال مہر کو کبھی ذکر نہیں کیا جاتا پھر بھی قرینہ تو چاہیے کیونکہ آپ بیع یا ہیبا یا تملیق یا صدقہ کے لفظ کو کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ مجازی معنی میں اور مجاز کے لیے کیا چاہیے؟ قرینہ چاہیے آزاد عورت کا ہیبا نہیں کیا جا سکتا آزاد عورت کو کسی کے مملوکہ نہیں بنایا جا سکتا آزاد عورت کو کسی پر صدقہ نہیں کیا جا سکتا آزاد عورت کو کسی کے ہاتھ بیچا نہیں جا سکتا تو یہ محل ہی نہیں ہے ہیبا کا یہ عورت جو آزاد عورت ہے نہ یہ ہیبا کا محل ہے نہ یہ تملیق کا محل ہے نہ یہ صدقے کا محل ہے نہ یہ بیع کا محل ہے تو اس کا آزاد ہونا ہی بتلا رہا ہے کہ یہاں ان لفظوں کے حقیقی معنی مراد نہیں تو یہ قرینہ ہو جائے گا کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں والا نا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَمْلِقَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَدِ کہ یہ جو تملیق ہے مالک بنانا جو ہے یہ سبب ہے ملکِ متعاقہ اور متعاقہ کیا معنی فائدہ اور ہر فائدہ یہاں مراد ہے یا خاص متعاقہ خاص فائدہ مراد ہے اور وہ کیا صحبت کرنا وہ مراد ہے تو یہ تملیق جو ہے یہ سبب ہے ملکِ متعاقہ یعنی متع مخصوص کا فِي مَحَلِّهَا اپنے محل میں کس میں تملیق جو ہے ملکِ متعاقہ سبب ہے لیکن اپنے محل میں کیا معنی فِي مَحَلِّهَا ہا زمی راجہ ہے متعاقہ فِي مَحَلِّهَا ای فِي مَحَلِّ الْمُتعَتِي تملیق کس چیز کا سبب ہے ملکِ متعاقہ لیکن ہر جگہ نہیں اپنے محل میں دیکھو آپ آپ مرسائیکل لائے آپ گاڑی لائے آپ کوئی حیوان خرید کر لائے آپ غلام خرید کر لائے تو مجھے بتائیے کیا یہاں وہ مخصوص متعاقہ فائدہ ہے کیا یہاں صحبت کی صورت ہے نہیں تو تملیق صحبت تک پہنچائے گی ہر جگہ جہاں صحبت جائز ہوگی وہاں پر جہاں وہاں تملیق جو ہے صحبت تک پہنچائے گی ہر جگہ وہ ملکِ متعاقہ حاصل نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ انہاں تملیق سببُن لِمِلْكِ الْمُتعَتِي کہ تملیق جو ہے سببُن لِمِلْكِ الْمُتعَتِي وہ سبب ہے ملکِ متعاقہ فی محلِہا محلِ متعا میں جہاں پر وہ نفع جائز بھی ہو وہ نفع جائز بھی ہو اور وہ کس میں صرف جائز ہے باندی کے اندر جائز ہے اور جگہ جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے کہتے ہیں والنا انت تملیق سببُن لِمِلْكِ الْمُتعَتِي فی محلِہا کے تملیق محلِہا مُتعا کے محل میں بِوَاسِتَتِ مِلْكِ الرَّقَبَتِي اور یہ کس کے واسطے سے ملکِ متعا آئے گا ملکِ رقبہ کے واسطے سے آئے گا بھئی تملیق کہا تک پہنچائے گی اولاں ملکِ رقبہ تک اور ملکِ رقبہ کہا تک پہنچائے گا ملکِ متعا تک تو تملیق نے ملکِ مُتعا تک پہنچا دی ہے کس کے واسطے سے ملکِ رقبہ کے واسطے سے یہ معنی ہے کہ بیواسطتی ملکِ رقبتی ملکِ رقبہ کے واسطے سے وَهُوَ السَّابِطُ بِالنِّكَاحِ اور یہی ثابت ہے نکاح کے ذریعے یہی ملکِ متعہ ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے نکاح کے ذریعے نکاح سے بھی کیا آتی ہے ملکِ متعہ تملیق نے بھی کہاں تک پہنچایا ملکِ متعہ تک پہنچایا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَهُوَ السَّابِطُ بِالنِّكَاحِ اور یہی ملکِ متعہی تو ثابت ہے نکاح کے ذریعے بھئی یہاں یاد رکھنا ہوا یہ ہے مبتدہ السَّابِط یہ ہے خبر یہ کیا ہے خبر بھئی یاد رکھو مبتدہ تو عموماً معرفہ ہوتا ہے ہوا ضمیر ہے اور ضمیر معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے خبر کے اندر اصل کیا ہے وہ کیا ہونی چاہیے نکرہ لیکن کبھی کبھار خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں اور یہ پھر حسر کا فائدہ دیتی ہے خبر کو بھی اگر کیا لے آئیں معرفہ تو پھر یہ بعض اوقات ہمیشہ نہیں جہاں حسر کا ارادہ ہو تو یہ خبر بھی معرفہ ہو تو یہ پھر حسر کا فائدہ دیتی ہے جیسے یہاں پر اگر یہ صرف ثابت ہوتا علف لام نہ ہوتا وَهُوَ سَابِطٌ بِالنِّكَاحِ اور ملکِ متعہ ثابت ہے نکاح کے ذریعے توجہ ہے لیکن یہاں صاحبِ حدایہ معرفہ لے کر آئے وَهُوَ السَّابِطُ اور یہی ثابت ہے دیکھو حسر آگیا بِالنِّكَاحِ کس کے ذریعے نکاح کے ذریعے ترجمے میں فرق سمجھ میں آرہا ہے ہُوَ سَابِطٌ بِالنِّكَاح ترجمہ کرو یہ نکاح کے ذریعے ثابت ہے اور ہُوَ السَّابِطُ بِالنِّكَاحِ یہی ثابت ہے نکاح کے ذریعے جیسے دیکھو سورہ فاتحہ کے اندر ہے اِيَّاکَ نَعْبُدُو دیکھو ہونا تو یوں چاہیے نَعْبُدُو ہم عبادت کرتے ہیں آگے کاف ضمیر آگئے آپ کی ہم اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں نَعْبُدُو یوں ہونا چاہیے لیکن اگر یوں ہوتا تو اس میں اللہ کی عبادت کا اقرار تو آ جاتا لیکن کسی اور کی عبادت کی نفی نہ ہوتی تو اس لئے یہاں کاف ضمیر کو نَعْبُدُو پر مقدم کیا گیا اور کلام کیا بن گیا اِيَّاكَ نَعْبُدُو اور جب ضمیر کو مقدم کر دیا تو کلام میں حسر آ گیا یعنی تخصیص آ گئی اب کیا معنی ہوا اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں معلوم ہوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اسی طرح یہاں اگر نکرہ ہوتا وَهُوَ سَابِطٌ بِالنِّكَاحِ اور یہ ملکِ متعہ ثابت ہے نکاح کے ذریعے یہ ملکِ متعہ ثابت ہے نکاح کے ذریعے لیکن اس ثابت لے آئے اب حسر آ گیا وَهُوَ السَّابِطُ بِالنِّكَاحِ اور یہ ملکِ متعہ ہی تو ثابت ہے نکاح کے ذریعے نکاح کے ذریعے ملکِ متعہ ہی ثابت ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں اور تملیق نے بھی کہاں تک پہنچا دیا ملکِ متعہ تک پہنچا دیا لہذا تملیق بول کر نکاح کا ارادہ صحیح ہے کیونکہ تملیق نے اسی چیز تک پہنچا دیا جس کا فائدہ نکاح دیتا ہے اور نکاح کسی اور چیز کا فائدہ نہیں دیتا تو کہتے ہیں وَهُوَ السَّابِطُ بِالنِّكَاحِ اور ملکِ متعہ ہی ثابت ہوتی ہے نکاح کے ذریعے وَسَّبَبِيَّتُ تَرِيقُ الْمَجَازِ اور سبب ہونا یہ مجاز کا طریقہ ہے تو تملیق سبب ہوئی کس کے لیے؟ ملکِ متعہ کے لیے اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی وَسَّبَبِيَّتُ تَرِيقُ الْمَجَازِ اور سبب ہونا یہ مجاز کا طریقہ ہے تو سببیت مجاز کا ایک طریقہ ہے مجاز مرسل کے میں نے بتلایا تھا کوئی بیس پچیس علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقہ سببیت والا بھی ہے تو لہذا یہاں مجاز کا طریقہ موجود ہے تو تملیق بول کر نکاح اور تزویج کا ارادہ صحیح ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَنْ عَاقِدُ بِلَفْزِ الْبَيْعِ اور اسی طرح نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے لفظ بیع سے بھی بیع کے اندر ادھر دیکھئے بیع کسے کہتے ہیں تملیق العینی بیل عیوز عیوز کے ساتھ دوسرے کو چیز کا مالک بنانا تو بیع کے اندر تملیق بھی ہے اور تملیق کس چیز کی ہوتی ہے عین کی یا منافع کی عین کے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آپ اس چیز کی ذات کے مالک بن جاتے ہیں تو تملیق العین بھی ہے اور اسی وقت مالک بن جاتے ہیں تو بیع بھی تملیق العین فی الحال کا فائدہ دیتی ہے لہذا بیع کا لفظ بول کر نکاح کا ارادہ صحیح ہے تو کہتے ہیں وَيَنْ عَاقِدُ بِلَفْزِ الْبَيْعِ اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ بیع سے بھی ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے دیکھو پھر حصر آیا ہوا ہے مبددہ اور اس صحیح یہ ہے خبر اور خبر کو بھی معرفہ لے آئے اور خبر کو بھی معرفہ عموماً کس لئے لاتے ہیں حصر پیدا کرنے کے لئے تو ہوا صحیح یہی صحیح ہے معلوم ہوا دوسرا قول صحیح نہیں یہاں ایک اور نکتہ جو میں بیان کرتا ہوں قرآن طلبہ کو تو پتہ ہوگا نئے طلبہ سمجھ لیں بھئی ایک ہوتا ہے لفظ صحیح ایک ہوتا ہے آسح کبھی صحیح ہدایہ فرمائیں گے کہ ہادا صحیح یا ہوا صحیح یہ صحیح ہے اور کبھی فرمائیں گے ہوا آسح اس میں تفضیل لے آئیں گے یہ زیادہ صحیح ہے کبھی کہاں فرمائیں گے ہادا صحیح یہ صحیح ہے اور کبھی کہاں فرمائیں گے ہادا آسح یہ زیادہ صحیح ہے اب مجھے آپ بتائیے کس میں قوت زیادہ ہے آصح میں طلبہ عموماً یہی کہتے ہیں کہ آصح میں زیادہ قوت ہے کیونکہ آصح کا کیا معنی ہے زیادہ صحیح اس کے اندر زیادہ کا لفظ آ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یاد رکھو صحیح کے اندر قوت زیادہ ہے اس لیکن جب صاحبِ ہدایہ نے کہہ دیا ہادا صحیح یہ صحیح ہے اس کا مطلب ہے دوسرا قول غیر صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے تو جب صحیح کہہ دیا تو دوسرے قول کو بالکل رد کر دیا کہ وہ صحیح نہیں لیکن جب کہا ہادا اصح یہ قول زیادہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بھی صحیح ہے لیکن یہ والا قول زیادہ صحیح ہے تو اصح کے اندر دوسرے کا رد نہیں ہوتا ہاں ایک قول کا اعلیٰ ہونا بیان کر دیا جاتا ہے ایک قول کا اصح ہونا تو بیان ہو گیا لیکن دوسرے قول کی تردید نہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ والا قول زیادہ صحیح ہے تو کس میں قول زیادہ صحیح میں کہ اس میں دوسرا قول بالکل ہی رد ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ہی نہیں ہے تو صحیح پہ ہدایہ فرماتے ہیں وَيَنَعْقِدُ بِلَفْزِ الْبَعِ اور نکاح مناقض ہو جاتا ہے لفظِ بَعْسِ ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِوُجُودِ طَرِيقِ الْمَجَازِ اس لیے کیونکہ مجاز کے طریقہ پایا گیا مجاز کا طریقہ پائے جانے کی وجہ سے بیع کے اندر بھی مجاز کا طریقہ پایا گیا کس طرح بیع کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تملیق کا بیع میں کیا ہوتی ہے تملیق ہوتی ہے اور تملیق جو ہے کہاں تک پہنچاتی ہے ملک رقبی تک اور ملک رقبی کہاں تک پہنچاتی ہے ملک مطعہ دک محل مطعہ میں آپ ایک باندھی کو خریدیں گے آپ مالک بن گئے تو ملک مطعہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا آپ کو تو دیکھا تو بیع تملیق ہے اور اس تملیق نے کیا فائدہ دیا ملک رقبی کا آپ اس باندھی کے مالک بن گئے اور ملک رقبی نے کہاں تک پہنچایا ملک مطعہ تک اس باندھی سے صحبت آپ کے لئے کیا ہو گئے جائز ہو گئے تو معلوم ہوا بیع بول کر بھی نکاح کا ارادہ صحیح ہے کیونکہ بیع کہاں تک پہنچانے والی ہے ملک مطعہ تک تو بیع گویا سبب ہے اور ملک مطعہ مسبب ہے اور سبب بول کر مسبب یعنی ملک مطعہ یعنی نکاح کا ارادہ صحیح ہے یہ معنی ہے لیوجود تریق المجازی مجاز کا طریقہ پائے جانے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہوا صحیح یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے دراصل اس کی ذریعے صاحب ہدایہ رد کر رہے ہیں ابو بکر اعمش رحمہ اللہ کے قول کو صاحب ہدایہ کس کے قول کو رد کر رہے ہیں ابو بکر اعمش ابو بکر اعمش بہت بڑے فقیح گزرے ہیں احناف کے بھئی اور ان کی البتہ تاریخ وفات عام کتابوں میں مجھے نہیں ملی البتہ ان کے شاگر جو ہیں وہ ابو جعفر ہندوانی ہیں ابو جعفر ہندوانی یہ بہت مشہور فقیح گزرے ہیں احناف کے یہ فقہ کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ان کو علماء ابو حنیفہ سغیر کہتے تھے یعنی یہ تو چھوٹے ابو حنیفہ ہیں بھئی یعنی اتنے فقہ کے اندر ماہر تھے اور ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ہر ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے نکال کر پیش فرماتے تو علماء ان کی ذہانت دیکھ کر دنگ رہ جاتے تو ان کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا ابو حنیفہ سغیر رکھ دیا تو یہ جو ابو جعفر ہندوانی ہیں یہ شاگرد ہیں ابو بکر اعمش کے اور ان کی وفات ہوئی ہے تین سو باسٹھ ہجری میں تو جب شاگرد جو ہیں ابو جعفر ان کی وفات تین سو باسٹھ میں ہوئی ہے تو استاد کی وفات بھی اسی زمانے کے قریب میں ہوئی ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن بہرحال ان کی تاریخ وفات عام کتابوں میں ملی نہیں تو یہی تین سو بیس تیس یا چالیس اس کے لگ بھگ زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہوگی بھئی کتابوں میں آپ کو امام اعمش کا لفظ بھی ملے گا لیکن یاد رکھنا یہ امام اعمش اور ہیں بھئی وہ محدث ہیں بھئی اور ان کی شہرت زیادہ ہے تو کہیں آپ کو امام اعمش کا لفظ ملے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید ابو بکر اعمش مراد ہے نہیں ابو بکر اعمش بھی بہت بڑے فقیح گذرے لیکن شہرت زیادہ امام اعمش کی ہے اور وہ محدث ہیں بھئی فقیح نہیں ہیں محدث کے اعتبار سے ان کی شہرت ہے تو صاحبِ ہدایہ نے کیا فرمایا بیع کے لفظ سے نکاح منقض ہو جائے گا کس کا قول رد کر رہے ہیں ابو بکر اعمش کا ابو بکر اعمش اور ابو بکر اعمش فرماتے ہیں کہ بیع کے لفظ سے نکاح منقض نہیں ہوگا کیوں کہتے ہیں اس لیے بیع کہتے ہیں مبادلت المال بیع کیسے کہتے ہیں مبادلت المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا یہ کیا ہے؟ بیع ہے اور نکاح کے اندر نکاح کے اندر خاون کے ذمہ مہر آ جاتا ہے اور خاون بیوی سے نفع اٹھانے کا مالک بن جاتا ہے تو خاون کی طرف سے تو مال آ رہا ہے لیکن بیوی کی طرف سے تو صرف نفع کا مالک بن رہا ہے تو ایک طرف سے تو مال ہے دوسری طرف سے مال نہیں ہے بیع کے اندر دونوں طرف سے مال ہوتا ہے اور نکاح میں ایک طرف مال ہے اور ایک طرف صرف کیا ہے منافع ہیں لہذا بیع بول کر نکاح کا ارادہ صحیح نہیں لیکن صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ بیع تملیق کا فائدہ دیتی ہے اور تملیق کہاں تک پہنچاتا ہے ملکِ رقبی تک اور ملکِ رقبی پھر کہاں تک پہنچاتی ہے ملکِ متعاقہ تک لہذا بیع بول کر یعنی سبب بول کر ملکِ متعاقہ یعنی نکاح کا ارادہ صحیح ہے بھئی کیونکہ یہاں سببیت موجود ہے مجاز کا طریقہ موجود ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْزِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِحِحِ اور عقدِ نکاح مناقض نہیں ہوتا اجارہ کے لفظ سے فِي الصَّحِحِ صحیح قول میں صحیح قول کے مطابق اجارہ کے لفظ سے نکاح مناقض نہیں ہوگا بھئی کیوں نہیں ہوگا وجہ میں بیان کر چکا ہوں بھئی وجہ یہ میں نے ذکر کیا کہ اجارہ یہ تملیقِ عین کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ تملیقِ منافع کا فائدہ دیتا ہے اور نکاح تو ان لفظوں سے مناقض ہوگا جو تملیقِ عین فی الحال کا فائدہ دیں تملیق بھی کس کی ہو عین کی ہو منافع کی صرف نہ ہو تو اجارہ تملیقِ عین کا فائدہ نہیں دیتا ہے وہ تو تملیقِ منافع کا فائدہ دیتا ہے اس لئے اجارہ کے لفظ سے نکاح مناقض نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْزِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِحِ اور نکاح مناقض نہیں ہوگا اجارہ کے لفظ سے فِي الصَّحِحِ صحیح قول میں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتَعَتِ اس لئے کیونکہ اجارہ جو ہے وہ ملکِ متعہ کا سبب نہیں ہے اجارہ کبھی بھی ملکِ متعہ تک نہیں پہنچاتا مثلا مثلا کوئی شخص باندی کو قرائے پر اجرت پر لے آتا ہے کہ یہ دس دن تک یا ایک ماہ تک میرے بچوں کی خدمت کرے گی اجارے پر لے آتا ہے اس کے مالک کو کیا دے دی اجرت دے دی تو باندی کو اجارے پر لے آیا تو مجھے بتائیے کیا اس باندی سے اس شخص کے لئے صحبت جائز ہو جائے گی اس شخص کے لئے اس باندی سے صحبت جائز نہیں معلوم ہوا دیکھو اجارہ ملکِ متعہ تک نہیں پہنچاتا بیعہ سبب بنتا ہے پہنچاتا ہے ملکِ رقبی آئے گی اور پھر ملکِ رقبی کے واسطے سے ملکِ متعہ آئے گی لیکن اجارے میں ملکِ رقبی آئے گی نہیں جب ملکِ رقبی نہیں تو ملکِ متعہ بھی نہیں یہ معنی ہے لئنہو لیس بی سبب لی ملکِ المتعہ تی اس لئے کیونکہ اجارہ جو ہے وہ ملکِ متعہ کا سبب نہیں ہے یہاں جو مطن میں آیا نا کہ صحیح قول کے مطابق اجارے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا اس کے ذریعے رد کر رہے ہیں امامِ کرخی رحمہ اللہ کے قول کو امامِ کرخی رحمہ اللہ بہت بڑے احناف کے فقیح گزرے ہیں اور تین سو چالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے یعنی وہی زمانہ ہے ابو بکرِ عامش کا اور امام کرخی کا اور اسی طرح فقیح ابو جعفر ہندوانی ان سب کا تقریباً ایک زمانہ ہے تو امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجارے کے لفظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا اجارے کے لفظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن صاحبِ ہدایہ نے فرمایا نہیں صحیح قول کے مطابق اجارے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا وجہ کیا امامِ کرخی کیوں فرماتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا کہتے ہیں اس لئے امامِ کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجارے کے اندر بھی تملی کے منافع ہوتی ہے کیا تملی کے منافع ہوتی ہے اور اور نکاح کے اندر بھی کیا ہوتی ہے مل کے منافع ہی تو حاصل ہوتی ہے نکاح کے اندر ایک شخص جو ہے بی بی کا مالک بن جاتا ہے یا اس کو صرف مل کے متعہ حاصل ہوتی ہے صرف مل کے متعہ حاصل ہوتی ہے اس سے نفع اٹھانا یعنی صحبت جائز ہوتی ہے وہ بیوی کا مالک نہیں بنا بھئی بیوی آزاد ہے بھئی بیوی کو اس کی مملوک نہیں وہ ایک آزاد عورت ہے تو اجارے کے اندر بھی منافع حاصل ہوتے ہیں اور نکاح میں بھی منافع حاصل ہوتے ہیں تو امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اجارے کے لفظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا اس لئے اجارے کا لفظ بول کر نکاح کا ارادہ صحیح ہے نکاح منعقد ہو جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ اجارے کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہی ہوگا اس لئے کیونکہ اجارہ وہ صرف منافع کا مالک بناتا ہے ذات کا مالک نہیں یعنی وہاں ملکہ رقبی نہیں اور جب ملکہ رقبی نہیں تو ملکہ متعبی نہیں جیسے میں نے مثال ذکر کر دی ایک شخص ایک باندی کو اجرت پر لے کر آیا کس لئے کام کاج کے لئے تو اس شخص کے لئے اس باندی سے صحبت جائز نہیں ہے صحیح قول کے مطابق اجارے کے لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ اجارے سے منافع کا انسان مالک بنتا ہے رقبے کا مالک نہیں جب ملکہ رقبی نہیں تو ملکہ متعبی حاصل نہیں تو اجارہ ملکہ متعبی تک پہنچاتا ہی نہیں ہے لہذا اس کے ذریعے نکاح بمنعقد نہیں ہوگا آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور اسی طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا اباحت احلال اور اعارے کے لفظ سے بھی اباحت بھئی مباح کرنا احلال کا معنی حلال کرنا ان سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا کیونکہ مباح کرنا یا حلال کرنا اس میں دوسرے کو مالک نہیں بنایا جاتا اس کو اجازت دی جاتی ہے اس کے لئے جائز کر دیا جاتا ہے جیسے آپ دعوت پر گئے تو آپ کے لئے وہ کھانا کھانا جائز ہے آپ اس کھانے کے مالک نہیں تو لہذا اباحت اور احلال میں سرے سے تملیک ہی نہیں کن لفظوں سے نکاح منعقد ہوگا جو کس کا فائدہ دیں تملیک کا اور تملیک بھی کس چیز کی ہو رین کی اور کس وقت فی الحال یعنی اسی زمانے میں جبکہ اباحت اور احلال اس میں حلال کرنا ہے اس میں تو سرے سے تملیک ہے ہی نہیں مالک بنایا ہی نہیں جاتا لہذا ان کے ذریعے بھی نکاح منعقد نہیں اسی طرح عاریت جو ہے عاریتاں کسی کو کوئی چیز دینا تو اس میں بھی منافع کا مالک بنایا جاتا ہے کس کا؟ منافع کا مالک بنایا جاتا ہے عین کا مالک نہیں بنایا جاتا جبکہ نکاح کے اندر ضروری ہے کہ نکاح اسی لفظ سے منعقد ہوگا جس میں تملیک عین ہو جبکہ عارے میں تملیک عین نہیں بلکہ تملیک منافع ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَلَّا بِلَفْزِ اِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ اور نکاح منعقد نہیں ہوتا اِبَاحَةِ اِحْلَالِ اور اِعَارَةِ کے لفظ سے بھی لِمَا قُلْنَا اسی وجہ سے جو ہم نے کہا کہ یہ ملکِ متعہ کا سبب نہیں یہ ملکِ متعہ تک پہنچاتے نہیں ملکِ متعہ تک جو لفظ پہنچا ہے کیسے پہنچاتا ہے ملکِ متعہ تک اولاً ملکِ رقبی آتی ہے پھر ملکِ متعہ آتی ہے متعہ کے محل کے اندر جہاں متعہ جائز بھی ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو ہیں یہ ملکِ متعہ تک نہیں پہنچاتے کیونکہ ان میں ملکِ رقبی ہی حاصل نہیں ہوتی بات سمجھ میں آ گئی وَلَا بِلَفْزِ الْوَسِيَّتِ اور اسی طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا وسیت کے لفظ سے بھی لِأَنَّهَ تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ اس لیے کیونکہ وسیت کا لفظ جو ہے تُوْجِبُ الْمِلْكَ اَيْتُسْبِطُ الْمِلْكَ یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں وَجَبَ يَجِبُ سَبَتَ يَسْبُطُ کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے اسی طرح اَوْجَبَ يُوْجِبُ فقہ کی کتابوں میں اَسْبَتَ يُسْبِطُ کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے تو جہاں بھی وَجَبَ کا لفظ آجائے تو آپ نے اس کا ترجمہ ہمیشہ واجب کے نہیں کرنے اسی طرح اَوْجَبَ کا لفظ آجائے اور آپ ہمیشہ اس کا معنی واجب کرنے کے کریں ایسا نہیں ہے کہیں اس کا معنی واجب کرنا ہوگا اور کہیں ثابت کرنا تو یہاں تُوْجِبُ کس معنی میں ہے تُوْسْبِتُ کے معنی میں ہے کہتے ہیں والا بِلَفْزِ الْوَسِيَّتِ اور جو نکاح جو ہے وصیت کے لفظ سے بھی منعقد نہیں ہوتا لِأَنَّهَ تُوْجِبُ الْمِلْكَ اس لیے کیونکہ وصیت کا جو لفظ ہے تُوْجِبُ الْمِلْكَ اَيْتُوْسْبِتُ الْمِلْكَ یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے مُضافن الٰماباد الموتی اس حال میں کہ یہ منصوب ہوتا ہے موت کے ماباد کی طرف بھئی مثلا ایک شخص کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری یہ گاڑی زید کو دے دینا تو دیکھو زید اس گاڑی کا مالک بنے گا لیکن ابھی بنے گا یا وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کی موت کے بعد جو ہے مالک بنے گا تو وصیت تملیق کا فائدہ دیتی ہے اور تملیق میں کس چیز کی ہے عین کی ہے لیکن فی الحال ہے یا ماباد الموت ہے ماباد الموت ہے لہذا اس کے ذریعے بھی نکاح منقید نہیں ہوگا جی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں ولا بلفظ الوسیتی اور نکاح منقید نہیں ہوگا وسیت کے لفظے لئنہا توجب الملکہ مضافاً الاماباد الموتی اس لئے کیونکہ وسیت کا لفظ جو ہے توجب الملکہ یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے مضافاً الاماباد الموتی اس حال میں کہ یہ ملکیت جو ہے اس کی نسبت ہوتی ہے موت کے بعد کی طرف موت کے بعد کے وقت کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلئے بس بھئی حادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے